اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کاشی اٹو آرکس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ مرسیکل کو جب سروس کراتے ہیں یا بارش میں مرسیکل کھڑا رہے تو مرسیکل پٹرول میں پانی مکس ہو جاتا ہے تو کس وجہ سے پانی چلا جاتا ہے دیکھیں دوستو پانی کس وجہ سے ٹینکی میں چلا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کچھ دوست کرتے ہیں جی دوست سروس کراتے ہیں تو سروس کر کے رہتے ہیں تو مرسیکل کی جو ٹینکی ہوتی ہے ٹینکی میں پانی چلا جاتا ہے کربوریٹر میں پانی چلا جاتا ہے تو کس وجہ سے پانی جاتا ہے تو آج ہم اس ریلیڈڈ ویڈیو بنائیں گے کہ پانی کس وجہ سے جاتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لازم تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر کاشی آٹو ورکس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کاشی آٹو ورکس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے اور اگر آپ دوستو چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کا جو ڈکن ہے یہ ڈکن کو کھولیں گے جو ٹینکی کا ڈکن ہوتا ہے اس کو کھولیں گے یہ دیکھیں جی دوستو یہ ہم نے کھول دیا تو دوستو یہ دیکھیں جی یہ جو اس کی ربڑ ہے یہ ٹینکی کے ڈکن کی جو ربڑ ہوتی ہے یہ ربڑ بلکل کمزور ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ٹوٹی ہوئی ہے جس ہو جیسے ٹینکی کا ادھر سے پانی اندر چلا جاتا ہے ٹینکی میں ٹھیک ہے دوستو اور نئی ربڑ ہم آپ کو بتائیں گے یہ نئی ربڑ کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ نئی ربڑ ہے یہ دیکھیں یہ نئی ربڑ ہے بلکل موٹی ربڑ ہے اب ہم آپ کو یہ جو اس کی ربڑ ہے یہ نکال کر چیک کراتے ہیں کہ ربڑ یہ کس طرح کی ربڑ ہے یہ کس ہو جیسے خراب ہو گیا اور کیوں خراب ہو گیا تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ جو ربڑ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پریس ہوئی ہے کٹی ہوئی ہے چل چل کر بلکل پریس ہو گی ہے جس وجہ سے پانی اندر چلا جاتا ہے اس کے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دوسری ربڑ آپ چیک کریں آپ یہ دیکھیں دوسری ربڑ یہ کتنی موٹی ربڑ ہے اور یہ جو اس کے اپنی ربڑ ہے یہ دیکھیں بلکل پتلی ربڑ ہے جس وجہ سے پانی اس کا اندر چلا جاتا ہے تو دوستو پانی اندر سے ٹینکی سے جا کر نیچے کربوریٹر میں چلا جاتا ہے تو اب ہم اس میں ریبر فیٹ کر کے اب ہم ڈکن کو فیٹ کریں گے اس کے یہ دیکھیں دوستو جی یہ ریبر ہم فیٹ کریں گے یہ فیٹ کریں گے اب ہم اس کو فیٹ کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ریبر لگا کر ہم نے فیٹ کر دیئے تو دوستو پانی جب اس کے اندر چلا جائے تو پانی نکالنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کربریٹر کا جو سکریو لگا ہوئے ٹھیک ہے دوستو اس کو کھولیں گے اس کو کھول کر ادھر سے پانی باہر نکال دیں ٹھیک ہے دوستو یہ جو کربریٹر کا سکریو لگا ہوئے ادھر سے پانی کو باہر نکال دیں تو کربریٹر سے پانی باہر نکل جائے گا اور ایک جگہ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کہاں سے پانی اس کا جاتا ہے اس کو کہاں سے نکالیں گے پانی کو تو دوستو یہ دیکھیں جی یہ جو فیول کاک کی جو نیچے کٹوری ہوتی ہے اس کٹوری میں پانی ہوتا ہے اس در سے پانی کو نکالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دس نمبر چابی لگتی ہے دس نمبر چابی کے مدد سے اس کو کھولیں گے کھول کر ہم آپ کو پتائیں گے کہ اس میں پانی پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا ہوا ہم چیک کرتے ہیں اس میں تو دوستو اب ہم اس کٹوری کو دس نمبر چابی کے مدد سے کھولیں گے یہ دیکھیں جی دوستو دست نمبر چابی ڈال کر اس میں ہم نے اس کو تو دوستو یہ دیکھیں جی دست نمبر چابی کے ساتھ ہم نے لوز کر دیا اس کو اب ہم اس کو کھولیں گے اور چیک کریں گے اس میں پانی ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں کتنا پانی ہے اب ہم اس کے اوپر گرائیں گے ادھر گرائیں گے تاکہ پتہ لگ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو کتنا زیادہ پانی ہے اس سے نیچے گزر ہے یہ دیکھیں اور اب اس میں دیکھیں کچھرا کتنا ہے اب ہم اس کو ادھر صاف کریں گے اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا ٹھکوریں گے یہ دیکھیں دوستو اس میں کتنا زیادہ کچڑ ہے ٹھیک ہے تو دوستو دیکھیں جی یہ کتنا زیادہ کچڑ ہے پانی اس جگہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو پانی اس جگہ آنے کی کیا وجہ ہے ٹینکی کا ڈکن جو ہے اس پر کی ربڑ جوتی ہے ربڑ خراب ہو جائے تو ادھر سے پانی بارش کا ہو یا سروس کی ہو مرسیکل کو تو پانی ادھر سے آ کر نیچے فیلکاک سے نیچے آتا ہے نیچے آگ پٹرول سے پٹرول کے ساتھ پیپ کے پیپ میں نیچے اگر کربیریٹر میں آ جاتا ہے تو جس وجہ سے کربیریٹر اکثر جہاں سٹارٹ نہیں ہوتا ہے جہاں ہمیں سنگ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوئے گی اگر پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور نئے دوست جو ہے نئے دوست اس چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اجازے دیجئے پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ